اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیاتِ انبرمسود سبسکرائب نہیں کیا تو اب کیجئے اور شیئر کیجئے ماشاءاللہ تو جناب اور ایک ڈاکٹر یو وہ بھی ڈاکٹر یہ بھی اور بھی کوئی ڈاکٹر ہے اچھا آپ بھی ڈاکٹر ہیں اصل میں میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں لیکن جسے بنیر صاحب اللہ رکھے یہ بات میں نے نیگٹیب انداز میں نہیں کیا یہ جو پروفیشن ہے بہت پیشنس چاہتا ہے میں شاید اس پر پورا نہ اتر سکتا بہرحال تو ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو ایک مریض کو اتنی دعائیاں دیتے ہیں جو مجلے بار کے مریضوں کے لیے سال بار کے لیے قابل ہوتے ہیں تو ایسے ہی ایک ڈاکٹر صاحب سے مجھے پالا پڑا تو ان کے بارے میں ایک نظم ہے ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا ناز سازی مزاج کی کچھ ابتداء کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معاینہ ایک وقفہ خموشی سبرازمہ کے بعد زرباتِ قلب و نفس کا جب کر چکے شمار بودے وہ اپنے پیٹ پہ کچھ لکھ لکھا کے بعد اے آپ کو جو عرضہ وہ عرضی نہیں اے آپ کو جو عرضہ وہ عرضی نہیں اور سمجھا ہم اے تفکرِ بے انتہا کے بعد لکھا ہے ایک نسخہ ایک سیر و بے بدل دربارِ زدی میں شفا کی دعا کے بعد لو جی نسخہ شروع لیجے نمازِ فجر سے پہلے یہ کیپشور کھائیں یہ گولیاں بھی نمازِ شاہ کے بعد اور سیر اپ کی ایک ڈوز بھی لیجے نہار مو پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی گزا کے بعد لینی ہے آپ کو یہ دواء اس دواء سے کھانی ہے آپ کو یہ دواء اس دواء کے بعد اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظامِ حضم پھر مکس چریئے پیجئے اس اب دلاغ کے بعد پھر مکس چریئے پیجئے لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس اٹھے نہ آتا آپ کے گار اس دواء کے بعد اٹھے پھر چند روز کھائیں یہ ننی سی ٹیبلٹ کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دواء کے بعد اور تجویز کر دیئے ہیں بیٹامن بھی چند دیکھ یہ بھی ضرور لیجئے ان عدویہ کے بعد اور چھے ماہ تک دوائیں مسلسل یہ لیجئے پھر یاد کیجئے حصولِ شفا کے بعد ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگ نے لگا ان کے بیانِ نسخے سے حد فضا کے بعد کیمسٹ کی دکان بنیں گا شکم میرا تحسیلِ عدویات کی اس انتہا کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب روزے جزا سے کبھل کے بعد روزے جزا سے آنی موسیقی 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 موسیقی